شبد بدلیں ٹھیک بات ہے لیکن کام کرنے کے طریقے کو بھی بدلنا ضروری ہے اس میں بھی فرتی ایگریشن وہ بھی لانا ضروری ہے ایم پی پولس کے شبد گوشت میں بدل آپ کے بعد اب اس ایک شبد کی بات کرتے ہیں جس کے استعمال پر کاپی رائٹ کا معاملہ بن سکتا ہے مقدمہ ہو سکتا ہے جیل ہو سکتی ہے اور جرمانہ دینے کا سین بن سکتا ہے فلم اوی نیتا جاکی شروف کو اپنے ریل لائف اور ریل لائف دونوں میں بیڑو شبد کا استعمال کرتے ہیں آپ نے خوب سنا ہوگا ہاں بیڑو ٹھیک ہے بیڑو اوکے بیڑو سمجھ گیا بیڑو اس طرح بولچال کی بھاشا میں بیڑو ان کی زبان پر رہتا ہے جاکی شروف اپنے اس بیڑو شبد پر پسنیلٹی رائٹس چاہتے ہیں یعنی ان کے علاوہ یا ان کی اجازت کے بینا کوئی اس کا استعمال نہ کرے جاکی شروف بیڑو شبد پر اپنی پسنیلٹی اور پبلسٹی رائٹس کے حق کو سرکشت رکھنے کے لئے دلی ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں انہوں نے دلی ہائی کورٹ میں کئی سنستاؤں کے خلاف یاچکہ داخل کی ہے یاچکہ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کئی سنستاؤں نے جاکی شروف سے اجازت لیے بنا ہی ان کی تصویروں آواز اور شبد بیڑو کا غلط طریقے سے استعمال کیا ہے جاکی شروف نے یاچکہ میں مانگ کی ہے کہ ان کی مرضی کے بنا ان سے جڑی چیزوں کے استعمال پر روک لگائی جائے یاچکہ میں جاکی شروف نے سوشل میڈیا چینلز آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپس اور جف جسے جی آئی ایف پی بنانے والے پلیٹ فارمز پر بھی ان کا نام تصویر اور ان کی پہچان سے جڑی چیزوں کے استعمال پر روک لگانے کی مانگ کی ہے جاکی شروف اپنے نام جاکی شروف جاکی جگو دادا بیڑو شبد کے بینا منظوری کے استعمال پر روک جاتے ہیں کل دلی ہائی کورٹ میں اس ماملے پر سنوائی ہوگی حالانکہ جاکی شروف کی طرح سے طرف سے اصاف کیا گیا ہے کہ وہ پیروڈی اور ہاسیوینگ کو روکنا نہیں چاہتے لیکن ان کی پرسنیلیٹی کا بیاپارک اپمان جنک اور غلط طریقے سے استعمال صحیح نہیں ہے اسی لئے وہ کورٹ گئے ویسے آپ کو بتا دیں کہ جاکی شروف جس بیڑو شبد کا استعمال کرتے ہیں وہ مراتی کا شبد ہے اور اس کا مطلب دوست یا جوڑیدار ہوتا ہے جاکی شروف اپنی سادھان اور باتشیت میں بھی بات کرتے ہیں ہمیں اس بیڑو شبد کا اپیوک خوب کرتے ہیں ویسے پرسنیلیٹی رائٹس کا یہ ماملہ پہلا اور اکلوتا نہیں ہے اس سے پہلے امیتہ بچن اور حل کپور بھی پرسنیلیٹی رائٹس کے مددے پر کوٹ جا چکے ہیں دونوں کو کوٹ نے پرسنیلیٹی رائٹس دیئے تھے لیکن یہ ہمارے رائٹس جو ہیں آپ کو خبر بتانے کے اس کے بیچ میں کیوں آ جاتا ہے اوٹا بہرال سمیں سوابت ہو گیا ہے آپ ہماری ویلز کو شیئر کریے نمسکار